ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے پتوکی کے قریب مظاہرین اور پلس میں تصادم ہو گیا ہے تصادم کے نتیجے میں ڈی ایس پی سمیت سات اہلکار شدید زخمی بتایا جارہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے احمد عثمان ہمارے ساتھ ہیں احمد اطلاع تو یہ تھی کہ احتجاج پر امن ہے پھر تصادم کیوں ہوا؟ جی بالکل یہ احتجاج شروع میں تو پر امن ہی رہا لیکن جو یہ احتجاج بڑھتا جا رہا تھا کہ پولیس والے اس ریلی کے ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک مظاہرین میں سے چند شرارتی لوگوں نے پولیس کو دمکانہ اور گالیاں دینا شروع کر دی پولیس کے منع کرنے پر یہ مظاہرین تشدد پر اترائے اور لاٹھی بردار اور پتھروں سے پولیس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کو پولیس چوکی کے اندر تک محصور کر دیا اور باہر جو پولیس والے تھے ان کی ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے اتنی پٹھائی کی کہ کافی لوگ زخمی ہو گئے بازو ٹوٹ گئے اور سر بھی پھٹ گئے ہیں اور ڈی ایس پی بھی زخمی ہے جی احمد بتائے گا جو سات افراد زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں یہ ڈاکٹرز کے مطابق ہے ان کی فیزیکل انجریز میں تو ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بازووں کی اور ٹانگوں کی ایک پولیس والا جو ڈی ایس پی کا ڈرائیور تھا اس کے سر پر شدید چھوٹ آئی ہے اس کی حالت تھوڑی سی خطرے میں ہے اس کو وہ ریفر کرنے ہیں الپ دیکھیں جہاں رستہ ملتا ہے لاہور یا سی ایم اچھوکارا کے لیے اس کو ریفر کرنے کا پروگرام ہے جی ٹھیک بہت شکریہ احمد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے